جو میرا تصور تھا پاکستان آنے کے پہلے کیا جو مجھے استقبال ملے گا میرے حساب سے وہ دس گناہ زیادہ تھا جو لوگ کی محبت جو میرے ذہن میں تھی کیونکہ میں کئی پاکستانوں کو کئی سالوں سے مل رہا ہوں گلف کنٹریوں میں چاہیے دبائی ہو چاہیے سعودی ہو خطر ہو یوکے ہو سوئے کڑویا ہزاروں پاکستانوں سے ملتا تھا تو تصور تھا کہ پاکستان آئیں گے تو جو اسٹقبال ملیں گا لیکن اس سے دس گناہ زیادہ ملا الحمدللہ اور جو جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے میں تو کئی کئی ملکوں کا سٹیٹ گئے دے چکا ہوں لیکن یہاں جو انتظام کیے وہ کچھ ایک الگ لیول کا تھا وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی خیال رکھ رہے تھے میرا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ افسران اتنے گھنٹے ساتھ میں تھے اور ماشاءاللہ دس بارہ گاڑیاں پھر دو ایمیلنس ایک فائے بریگیڈ تو یہ ان کی محبت تھی شاید ضروری تھا نہیں لیکن ان کی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پورا محفوظ رکھے ایک ٹرپ کو اور اس کے لئے میں شکر گزار ہوں پاکستان تو ایسے ایک بار میں آیا تھا unofficially private visit کے اوپر جب میں تقریر نہیں کرتا تھا نائنٹی نائنٹی ون بھی personally کچھ لوگ کو ملنے کے لئے لیکن یہ پھر official first visit ہے جہاں میں تقریر کیا اور الحمدللہ جو تمنا تھی سالوں کی کئی سالوں کی وہ پوری ہوئی دیر تھی لیکن ماشاءاللہ دیر تھی لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا اور خصوصا جتنے مذہبی اداروں نے میں نے سیکڑو ٹور کی میں لاسٹ تیس سال کی میری جو زندگی دعوتی میدان کی جب میں first tour کیا تھا نائنٹی نائنٹی فور میں lecture tour اور یہ تیس سال ہو گئے یہ تیس سال میں سیکڑو وزٹ کیاوں میں کئی ممالک کی لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا جتنا اچھا لگا کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈیفرنٹ ادارے ہیں مسلک ہے فرقے ہیں لیکن اس بانڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر سو تین میں وَعَا تَسِمُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمْعِوْا وَلَا تَفَرْقُوا کہ اللہ کی رسلی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو تو اس کا اظہار یہ ٹرک میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے کیونکہ وہ دائی ہی اللہ کا دل کھول کے میرے اسطق بال کیا اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے تو یہ پاکستان کا جو دور تھا مجھے کئی سالوں سے آنا تھا لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کے وجہ سے انویٹیشن تو سکڑو آئے لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا اور جب دو اہزار انیس میں میں نے ڈیسائٹ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے تو اس وقت میں نے سوچا بھی پاکستان وزر کرنے کا سمجھ آ گیا ہے تو اس ڈیسائٹ کیے تھے آنے کے لیے اکٹوبر ٹوینٹی ٹوینٹی کو لیکن انفورچنیٹلی کووٹ آ گیا اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے اور ابھی دو اہزار چوبیس میں میں ادھر ہوں حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو ایک چیز ہفتے کیلئے ہوتا ہے تو جب انفورچن آیا چار ہفتے کا تو میں بولا انشاءاللہ کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑے گا لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سیکڑوں انفورچن آئے نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے یونیورسٹی سے لوگوں سے اور یہ آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن نہیں کہ دس ویسد بھی اس انفیٹیشن کو میں قبول کر پاؤں انشاءاللہ پلان تھا صرف تین سٹیز کو وزٹ کرنا کراچی لاہور اے اسلام آباد لیکن انفیٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکورٹ اور فیصلہ باد کو بھی ہمارے ٹرپ میں آہ انکلوڈ کر دیا ایسے انفیٹیشن تو کافی شہر ہو سے ہے نام نہیں نہ چاہتا ہوں سب کونے سے مجھے لگتا ہے جو میں جانتا ہوں نہیں تو ایسے سٹیز ہم وہاں سے بھی آنے لگے انفیٹیشن اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے آپ کی ضرورت ہے ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں تو یہ محبت دیکھئے ماشاءاللہ کافی خوشی محسوس ہوئی حالانکہ اتنے لمبی ٹرپ میں عام دور پہ دو ہفتے کی ہوتی ہے ایک ہفتہ یا دو ہفتہ ہوتی ہے اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لچے سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے اور الحمدللہ جو کوپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی جو سیکیورٹی کی انتظامات تھے لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ سب چیز کی دروت تھی لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے اور اس کے لیے میں شکر گزارو اس کے لیے انشاءاللہ ان کو عجر ملیں گا اللہ کے طرف سے کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے عادت سے ہو گئے گی پاکستان میں رہنے کی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزارو کیا یہ یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا دوہزار چوبیس میں وہ بہت کامیاب رہا اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَا تَسْمُوا بِحَبْدِ اللَّهِ جَبْ مَوْا اُفْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْا کہ ہم آپس میں اللہ کی رسلی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے اور جتنا ہم قرآن پر عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتہ ملیں گی دنیا میں اور آخرت میں موسیقی